نمشکار دوستو سیریل بیریسٹر بابو کا آج دوسرا اپیسوڈ پرسائرت ہو گیا ہے کہانی بہت تیجی سے اسٹیبلش ہو رہی ہے چلے بتاتی ہوں کہ آج کے اپیسوڈ میں کیا ہوا ہے جیسے کی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ کہانی ایک پیریٹ ڈراما ہے انیس سو بیس کے بیگراؤنڈ میں رچی گئی ہے بندیتا کی ماں ایک ودوہ ہے اور اس جمعنے میں ودوہوں کے بال کٹوا دیا جاتے تھے یعنی کہ ان کا سر منڈا دیا جاتا تھا بندیتا کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے ماں کے لئے وہ تیل لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں تمہارے سر میں میں تیل لگاؤں گی دیکھنا میری شادی تک تمہارے بال لمبے لمبے ہو جائیں گے وہ پھر سوال پوچھتی ہے کہ ماں شادی میں تم میرے ساتھ چلو گی نا تم چلو گی تب ہی میں شادی کروں گی ماں اسے پیار سے سمجھاتی ہے کہتی ہے بیٹی یہ ریت ہے کسی بھی لڑکی کی ماں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی سسرال ہر لڑکی کو اکیلے ہی جانا پڑتا ہے اور تجھے بھی اکیلے ہی جانا پڑے گا وہاں کے سارے ریتی ریواج سنسکار تجھے سیکھنے پڑیں گے اور ایک بہت اچھی بہو بن کر رہنا پڑے گا اپنے پتی کی سیوہ کرنا اور ان کی ہر بات ماننا بندیتا کہتی ہے تو پتی کو بھی میری بات ماننی پڑے گی میں ان سے بات کروں گی تم میرے ساتھ جاؤ گی اور جرور جاؤ گی بندیتا بھاگ کر اپنے دوستوں کے پاس جاتی ہے اور دوستوں کو ایک پیر سے بان دیتی ہے ان سے کہتی ہے کہ میری چھتھی لکھو تب ہی میں تمہیں یہاں سے کھولوں گی وہ کہتے ہیں کہ اچھا بتا کیا لکھنا ہے وہ ان سے کہتی ہے کہ لو چھتھی لکھو ایک کاغج اور کلم تھماتی ہے بندیتا اپنے ہونے والے پتی کو چھتھی لکھو رہی ہے اپنے دوستوں سے کہتی ہے کہ لکھو کہ میری آپ سے شادی ہونے والی ہے لیکن یہ شادی تب ہی ہوگی اگر آپ میری دو شرطیں مانیں گے میری پہلی شرط مجھے روج ایک ہنڈی بھر کر رزگلے کھانے کے لئے چاہیے اور دوسری شرط رزگلے بھلے ہی دو چار کم ہوں لیکن میری ماں میرے ساتھ رہے گی میری ماں کا میرے سیوہ کوئی بھی نہیں ہے میرے بابا چھے منہ پہلے آسمان میں جا کر رہنے لگے ہیں اور اب میں اور میری ماں ایک دوسرے کا ساتھ رہتے ہیں تو اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو آپ کو میری یہ دونوں شرط ماننی پڑے گی اس کے دوست کہتے ہیں کہ اب پتہ تو بتا تو وہ اپنے ماما کے پاس چٹھی چورا کے لائی ہے جس میں اس کے ہونے والے پتی کا ایڈریس ہے وہ دوستوں سے پتہ لکھواتی ہے چٹھی لے کر بھاگتی ہے دوست کہتے ہیں ہمیں کھولتے دے لیکن وہ بھاگتی چلے جاتی ہے ڈاکیا بابو کے پاس پہنچتی ہے ادھر انیرد بھی اپنے گاؤں واپس آ رہا جیسے کہ ہم نے کل دیکھا تھا کہ راستے میں جادو ٹونا ہوتے دیکھ کر ناراج ہو کر وہ پیدل ہی چل پڑا ہے لیکن راستے میں ایک دوسری بیل گاری لے لیتا ہے بھون دیتا ہاتھ میں چٹھی لے کر بھاگتی ہوئے آ رہی ہے بیل گاری کے اگدم سے سامنے آ جاتی ہے انیرد چلاتا ہے لیکن وہ بہت ہی تیج ہے اس کا دماغ بہت تیج ہے وہ اگدم سے لیت جاتی ہے بیل گاری اس کے اوپر سے نکل جاتی ہے جیسے ہی بیل گاری نکلتی ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور جا کر ڈاکیا سے بات کرنے لگتی ہے کہ میری چٹھی صحیح پتے پر پہنچا دینا انیرد اس کو دیکھتا رہ جاتا یہاں پر ہوتی ہے ہمارے ہیرو اور ہیرو ان کی پہلی ملاقات انیرد کے گھر میں اس کی دو چھوٹے بھائی ہیں سٹومنات اور بٹک اور اس کے ہیں تاؤ جی یعنی کی کاکا بابو جو پوری طرح سے دیسی ہیں کاکا بابو اپنے جلوہ بھائی یعنی کی انیرد کے پتہ سے صرف تین منٹ بڑے ہیں انہوں نے ویوہ نہیں کیا ہے اور اپنے بھائی کے بچوں کو ہی اپنا بچہ سمجھتے ہیں انیرد کی بچپن کی ایک دوست ہے سودامنی جو ان کے پڑوس میں رہتی ہے اسے پورا پریوار اپنے بہو بنانے کے لیے من بنا چکا ہے وہ اس گھر میں آتی جاتی رہتی ہے چھوٹے بھائی اسے باؤدی یعنی کی بھابی کہہ کر پکارتے ہیں وہ برسوں سے انیرد کا انتجار کر رہی ہے انیرد آ جاتا ہے پورا پریوار بہت خوش ہے کاکا بابو تو بہت خوش ہے وہ اسے اپنی طرح ایک جمیندار بنانا چاہتے ہیں جبکہ انیرد کے پتہ چاہتے ہیں کہ وہ لنڈن میں رہ کر میری سٹری کرے انیرد سودامنی کو بہت پسند کرتا ہے اس کی تصویر اپنے ساتھ رکھتا ہے اس سے مل کر بہت خوش ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ میں بھارت کسی مقصد سے لوٹا ہوں اور مجھے تمہارا ساتھ چاہئے میں یہاں پر کچھ بدلاو لانا چاہتا ہوں سودامنی اس کی بات نہیں سمجھ باتی شام کو اس کی گھر میں ایک پارٹی ہے اپنے بچپن کے دوست سے بہت پیار سے ملتا ہے گلے ملتا ہے لیکن اس کے کاکا بابو کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے کیونکہ وہ اسے اپنی طرح ایک جمیندار بنانا چاہتے ہیں اور باقی لوگوں کو وہ اپنے برابر کا نہیں سمجھتے ادھر باندیتا کی شادی ہونے والی ہے اس کی مامی جبردستی اسے درہ طرح کے عدب قائدہ سکھانے میں لگی ہیں اسے ساڑی پہن نہ سکھا رہی ہیں لیکن اس کی ماں آتی ہے اور پیار سے اسے ساڑی پہن آ دیتی ہے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی کل میں پھر حاجر ہو جاؤں گی آپ کے لئے میری سٹر بابو کے لیٹسٹ اسٹوری اپ ڈیٹس لے کر آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میں چلتی ہوں بائے